موسیقی کوئی قانون پارلیمان کو مدد پوری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا گورنر کا نوٹیفکیشن محتل ہوا ہے منسوک نہیں نظریہ ضرورت زندہ ہے فیصلہ پچاس پچاس پیسد ہے شیخ رشید کا ٹویٹ بولے حکومت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہی عام انتخابات میں کس موں سے جائیں گے حکمرانوں کا ایجنڈا صرف عمران خان کو ناہل کروانا ہے انہوں نے اپنے خلاف تمام کیسز ختم کروائے عوام کی کوئی پروا نہیں ترجمان پنجاب حکومت مسر جمشہ چھیما بولی ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے وفاقی حکومت کی ناہلی سے دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے ایمپورٹڈ حکومت کا سارا زور اپنی کرپشن بچانے اور اقتدار کو بڑھانے پر ہے پی ڈی ایم اسمیلیا بچانے کے لیے جتنی ملاقاتیں کر رہی ہے کاش معاشی صورتحال پر بھی کرتے ہر گزرتا دن عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے پیاز الحسن چوہان کا غیر آئینی اقدام پر گورنر پنجاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بولے ایمپورٹڈ حکومت کو ایک بار پھر موں کی کھانا پڑی عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روکا یہ لوگ اب آئین کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں حکومتی تجربہ کاروں کا تیس چالیس سال کا تجربہ محض لوٹ مار پر مبنی تھا عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں علامہ تاہر اشرفی کا موجودہ صورتحال پر اے پی سی بلانے کا مطالبہ کہتے ہیں ہر پاکستانی پریشان ہے کہ دہشتگردی کی لہر دوبارہ اگھر رہی ہے ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ ہماری قیادت کہاں ہے انہیں بہتا خون نظر کیوں نہیں آ رہا ہماری انائے بڑی ہیں یا ملک کا استحکام بڑا ہے پاک فوج نے وطن کو مضبوط بنایا ہمیں اس پشت پر کھڑا رہنا چاہیے عمران خان سانحہ اے پی ایس کے بعد اے پی سی میں بیٹھ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں رہنما نون لیگ شاہد خاکان عباسی کرونا وائرس کا شکار وکیل خواجہ نوید احمد نے احتساب عدالت کراچی کو آگاہ کر دیا عدالت نے شاہد خاکان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے پی ایس او میں غر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہر اقتدار میں بلدیاتی انتخابات سے مطالق درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کا یوسیز کی تعداد بڑھانے سے مطالق فیصلے کو مسترد کرنے کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا گیا عدالت کے سامنے درخواستوں میں الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن ووٹر لسٹوں کے حوالے سے معاملہ قانون کے مطابق حل کرے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری پہاڑوں نے سفید شادر اور لی سائیبیرین ہوایے چلنے سے شمالی بلوچستان اور سندھ میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ وادی زیارت میں درجہ حرارت منفی دس اور کان مہکرزئی توبہ چکزئی خانوزئی میں منفی نو تک جا پہنچا کراچی میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ محکمہ موسمیات کے اتوار سے بارش اور برف باری والا مغربی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہونے کی پیش گئی ملک کے میدانی علاقوں میں دھنکاراج حد نگاہ صفر ہو گئی لاہور ملتان موٹروے جڑاوالا سے درخانہ تک بند موٹروے ایم فائف ایم فور ایم ون اور ایم فورٹین کو بھی بند کر دیا گیا سواد ایکشپریس میں بھی کرنل شیرفان سے اسماعیلہ تک بند موٹروے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور فوق ملک بھر میں کرونا کے وار جاری چوبیس کھنٹے میں مزید تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ایک شخص جنبہک اینائی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹی کے دوران چار ہزار چار سو تین افراد کے ٹیسک کیے گئے کرونا کے نئے مریضوں کی شرعہ صفر آشاریہ تیس فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا سے متاثرہ سترہ افراد کی حالت تشویش ناتھ ہے کرونا سے متاثرہ سترہ افراد کی حالت تشویش ناتھ ہے